بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل آج پھر سے جیسے رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے لیے سپیشل میں بریڈ پکوڑا بنا رہا ہوں تو بریڈ پکوڑا بنانے کے لیے جو انگریڈنس ہمیں ریکوائر ہے اور کیسے بنتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں بریڈ پکوڑا بنانے کے لیے ہم پہلے اس کی فیلنگ تیار کر لیں گے فیلنگ بنانے کے لیے ہم نے حالو لی ہے ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا یہ بھی میں نے بوائل کر کے اس کو اس شیپ میں کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی اجوائن لال مرچ تھوڑا سا زیرہ اور نمک اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کر کے اس کی پیسٹ بنالیں گے اور ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے آلو کو اچھے سے اپنی گلہ لینے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو کے ٹوٹھے اچھے سے پیسٹ بنے گے اب ہم اس میں سوکھا دھنیا ساپا سوکھا دھنیا ڈالیں گے یہ میں پہلے ڈالنا بھول گیا تھا اور اس کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے الہمدلاللہ پیلنگ اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو پریڈ میں لگا لیں گے اب ہم پریڈ کے اندر یہ پیلنگ کو لگاتے جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کا پیلنگ زیادہ پسند کرتے ہیں کم پسند کرتے ہیں اسے ساپ ساپ اس کو پھل کر لیں فیلنگ بریڈ پہ لگ گئی ہے اب اس کو ہم سینڈچ کی طرح بند کر لیں گے اچھے سے اس کو پریس کر لیں گے تاکہ یہ دیورنگ فرائے اور پن نہ ہو باقی بھی ہم اسی طرح سے سینڈچیز اور فیڈنگ تیار کر لیں گے اب بریڈ کو ہم ڈیاغنل شیب میں کٹ لیں گے اور اب ہم اس کی بیسن تیار کر لاتے ہیں اب ایک دور میں ہم اس کا بیسن تیار کر لیں گے سب سے پہلے ہم بیسن ڈال لیں گے اس کے اندر اس میں بھی ہم تھوڑی سی اجوائن ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ اور موٹا پوٹاوہ سکھا دھنیا تھوڑی سی لال مرچ اور اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا بلکھل باری کٹاوہ پیاس اور اس میں پانی ڈال کے اس کو پیسٹ اس کی بنا لیں گے بیسن میں تھوڑا سا ہرادنیا ڈالا ہے اور یہ اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب ہم ون بے ون ان کو اس میں اچھے سے ڈپ کر کے چاروں طرف سے میری نیٹ کر لیں گے ایک فرائن پائن میں ہم آئل لے لیں گے اور اس کو ہم اس کے اندر تقریباً ہاف ڈپ کریں گے ان کو فرائے کے لیے اتنا آئل لیں گے ون بے ون ہم ایسی ہی سکنزر سب سائس اس کو ڈال دیں گے اور اس کو سٹارٹ میں تھوڑا ہرکی آنچ پہ ہم پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے بیسن اندر تک پر جائے اب ہم ان کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اچھا سا براون چلے رہا گیا تو ہم ایسے ہم ان کو پلٹ لیں گے فرائے کر لیں گے شیٹ پکوڑا دونوں طرف سے فرائے ہو گیا اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ایسے ہی باقی کے فرائے کر لیں گے اب ہم باقی کے بھی اچھے فرائے کر لیں گے اور موئل جو اب ہم تھوڑا گرم ہو گیا ہے تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا جلدی پلٹ لیں گے اور دوسری طرف سے ذرا دہان سے فرائے کریں گے ریٹ پکوڑا الحمدللہ بن گئے ہیں آپ کو رسپی اچھی لگی ہوگی رمضان میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بھی شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی